یہ جو فطرہ نہ ہے یہ مال نساب پر واجب ہے کہ ہر آدمی دے گا فطرہ ضرور مال نساب پر ہوگا یعنی اس کا نساب ہے یا ہر آدمی پر فطرہ لازم ہے جیسے کہ لوگ تقریباً دے رہے ہوتے ہیں نساب اس کا زکاة سے الگ ہے زکاة میں جیسے یہ شرط ہوتی ہے کہ مال نامی ہو مال نامی یعنی سونا چاندی یا مال تجارت ہو تو اس کے اوپر زکاة ہوا کرتی ہے جبکہ صدقہ فطر کے اندر یہ شرط نہیں ہے صدقہ فطر تھوڑا سا چینج ہے اس میں جو ہے وہ اگر کسی کے پاس سونا ہے یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہے یا اس کے پاس جو ہے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے مساوی رقم ہے یا تجارت کا اتنا سامان ہے بیچنے کا کہ جو ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے یا اس کے پاس گھر میں ضرورت کے علاوہ سامان ہے یعنی ایک تو ضرورت جسے مثال کے طور پر کسی کے پاس دو موبائل ہیں دونوں موبائل اچھے والے مثال کے طور پر ایک سے اس کی حاجت پوری ہو جاتی دوسرا اس نے بس ایسے ہی شوکیا رکھا ہوا ہے تو یہ جو دوسرا موبائل ہے اس پر زکاة تو لازم نہیں ہے لیکن اگر یہ موبائل مثال کے طور پر مہنگا ہے کہ جو چالیس پچاس ہزار کب بن جاتا ہے جو چاندی کا نصاب ہے اس تک پہنچ جاتا ہے تو اب اس کے پر صدقہ فطر لازم ہو جائے گا اسی طرح ضرورت کے علاوہ کوئی اور سامان ہے دو گاڑی ہیں دو موٹسائیکل ہیں اس کے پاس ایک موٹسائیکل اس کے کام آتی ہے دوسرا اسے ہی اس نے شوکیا رکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی پھر اس کو صدقہ فطر دینا پڑے گا جبکہ وہ نصاب تک اس کی رقم پہنچ جاتی ہو